میں اس وقت موجود ہوں پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کے اندر یہاں پر آل آور دی پنجاب سے جو ہیں امپلائز کام کرتے ہیں یعنی آؤٹ آف سٹیشن کے لوگ ہیں اور وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں کافی دنوں سے وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگڈون کی صورتحال ہے تمام تر جو سرگرمیاں ہیں وہ معتل کر دی گئی ہیں لیکن یہاں کے جو امپلائز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنی ڈیوٹیاں اور فرائز جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں ناظرین آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اس مشکل گھڑی میں اس کٹھن گھڑی میں کس طرح جو ہے وہ سارے پولیس کمینکیشن افیسرز اور یہاں کا عملہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور کس طرح جو ہے وہ اتنی مشکل سچویشن اس پینک سچویشن کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں کس طرح وہ کام کر رہے ہیں کس طرح عوام کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو اس پینک سچویشن کے اندر کیا پیغام دینا چاہیں گے ہم ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا سر آج ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے پینک سچویشن ہے ہر چیز بند ہے لیکن یہاں پر جو امپلائز ہیں پلیس کمیونکیشن آفیسرز ہیں پنجاب پلیس کے جو اکساران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی فرائز انجام دے رہے ہیں اس پینک سچویشن کے اندر آپ کس طرح جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور کس طرح عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کو یہی میسیج دیں گے کہ اپنے گورمینٹ سٹے کریں ہم آپ لوگوں کی خاطر آپ کی سیفٹی کے لیے ہم لوگوں دیوٹی پر بیٹھے ہوئیں ہم آپ لوگوں کو سیف رکھیں ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے آپ سے صرف یہی فیڈبیک ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہے ہیں اور جو یہاں پر ملازمی کام کر رہے ہیں پلیس کمیونکیشن کے ساتھ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ مرال بہت آپ کا ہے اور یہ بہت چیز دیگر سے جوٹی کر رہے ہیں یہ پیشن کے ساتھ جذبے کے ساتھ جوٹی کر رہے ہیں سر یہاں پر جو موسکلی امپلائز ہیں وہ آل آور دی پنجاب ہیں یعنی کہ سارے جو لوگ ہیں وہ آؤٹ آس سٹیشن ہیں کافی دنوں سے وہ گھروں میں نہیں گئے تو وہ یہاں پر سٹے کر رہے ہیں ان کو کیا مشکلات ہیں وہ مشکلات ہمیں آپ بتائیں گے دیکھیں پرولمز تو ہیں لیکن دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وی آنے سٹیڈ آ وار ہم حالتے جنگ میں ہیں اب بھی ہمیں بہت چیزیں اپنی سیکریفائز کرنی پڑنی ہے جس طرح اپنے گھرونوں سے ملنا سیکریفائز کرنا پڑنا ہے اپنے بھائی گھاؤں میں جانا میں سیکریفائز کرنا پڑنا ہے تو یہ ایک سیکریفائز کا حصہ ہے اور ہم نے یہی پی رہنا ہے انشاءاللہ مراد ہے مرادم جو آپ نے پہلی بتایا کہ ان کا مراد بہت آپ کا ہے اور انشاءاللہ اس سے دیکھرے جوٹی کر رہے ہیں انشاءاللہ سر اپنا نام بتائیے گا مرنا محمد عبرار ہے اور آئیم پر ملتان آپ ملتان سے ہیں لوگڈان کی صورتحال ہے آپ گھر نہیں جا رہے آپ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں کس طرح آپ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کس طرح مینیز کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ ہماری فورس جو لائف ہے جو ہم نے جوائن کی ہے فورس اس کا حصہ ہی ہے اب جب لوگوں کو ضرور پڑتی ہے تو ان کی سرف کرنا ہماری رسپونسپیلٹی ہے اسی کو ہم سرف کر رہے ہیں اگر مجھے لگتا ہے یہاں پہ رہ کے لوگوں کو سرف کر کے ہمیں زیادہ سپون ملے گا آپ لوگوں کو کیا اس پینک سوچیشن کے اندر کیا میسیج دینا چاہیں گے ہم اس سوچیشن کے ان کو یہ میسیج دینا چاہیں گے جو پبلک آویرنس کی میسیج آج گلچر رہے ہیں آپ کو پتہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ انہی کو فالو کریں احتیاط کریں گھر میں رہیں ہم یہاں پہ ان کے سیوٹی کے لیے موجود ہیں کیسے صاحب آپ کی اپلیٹ میں نے پڑھی ہے آپ کہاں سے بلاؤں کرتے ہیں میں بیسیکلی جنگ سے بلاؤں کرتا ہوں میرا ملکتہ کیا ہے وہ جنگ ہے اور میں یہاں کے سنار میں جاب کر رہا ہوں اچھا آپ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہویا ہے تمام تر جو سرگربی ہیں وہ روکی ہوئی ہیں آپ یہاں پہ کس طرح کام کر رہے ہیں کس طرح لوگوں کو آویرنس دے رہے ہیں کرونا وائر کے حوالے سے اور اس پینک سوچیشن کے اندر کس طرح کام آپ ڈیل کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو میں یہ جو ہے سب سے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کریں کہ آپ کو بار بار جو ہے ہاتھ دھویں مو دھویں اور اس کے ساتھ آپ سیمٹائزر یوز کریں اور اس کے ساتھ جو ہے ماسکہ زیادہ سے زیادہ آپ جہاں سے آپ کو ملتے ہیں آپ خود بھی اس کو وائے کر سکتے ہیں لیکن ہم ادارے نے بھی دیئے ہیں ہم ان کو بھی یوز کرتے ہیں آپ ان کو روٹین کے ساتھ چینج کریں اگر واشیبل ہیں تو آپ ان کو واش کریں نہیں تو آپ ان کو روٹین کے ساتھ چینج کریں اور اس کے ساتھ باقی جو میرے کولیگز ہیں ان کو جو ہمارے سینئر مینجمنٹ ہے وہ بھی اویرنس دے رہی ہے کہ آپ سٹنگ پلین جو ہے آپ اس طرح رکھیں اور اس کے ساتھ باقی جتنی بھی پریکاشنز ہیں احتیاطی تعدابیر ہیں ان کو بھی فالو کروا رہے ہیں سر آپ کہاں سے ہیں؟ میں ملتان سے ہوں آپ ملتان سے ہیں کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس پر آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ میں یہی میسیج دے ہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہے ہم خود پولیس دپارٹمنٹ سے ہیں ہم خود اپنے آپ کو سیف کیا ہوئے ہیں ماسک ویرہ یوز کر رہے ہیں اور گلوز یوز کر رہے ہیں اور ہماری تو مجبوری ہے ہم دپارٹمنٹ میں ورک کر رہے ہیں پر آپ لوگ گھر میں رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور امرجنسی ون پائیف سارا کچھ ہوں پہ ہیں تو پلیز یہی میسی جائے کہ پلیز پلیز گھر سے نکلیں غیر ضروری کام کے لیے بھی نہ نکلیں بہت زیادہ ضرورت ہو تو امرجنسی ہو تو آپ نکلیں میں ملتان سے ہوں اب ملتان سے ہیں آپ یہاں سٹے کر رہی ہیں یہاں پہ جوب کر رہی ہیں اس پینک سوچیشن کے اندر کرونا وائرس کی گزنسی اور لوگ ڈاؤن ہے اس پہ آپ عوام کو کیا میسی دینا چاہیے میں عوام کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے انسان کی زندگی ہے باقی کام بعد میں ہم چوکے یہاں پر اپنی زندگیوں کا بھی چھوڑ کے ان کے لیے باہر آئے ہیں اپنے شہروں کو چھوڑ کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے ہوسٹلائز ہیں یا کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں یہ ہمارا اپنا رسک ہے ہم ان کے لیے یہاں بیٹھے ہیں ان کی سیفتی کے لیے اور عوام کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں وہ بھی کائنلی اپنے گھروں میں رہیں اپنے پیاروں کو بچائیں ان کی جانوں کو بچائیں اگر تو ان کے لیے جان امپورٹنٹ ہے تو انہیں اپنے گھر میں رہنا چاہیے آپ اپنی فیملی کو کیا میسید دیں گے اس میں میں اپنی فیملی کو یہ میسید دینا چاہوں گی کہ ہم سب کیلئے دعا کریں پاکستان کے لیے ہمارے ملک کے لیے جو غیر مسلم ہیں ان سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تحفظ میں رکھیں سر لاغڈاؤن کی صورتحال ہے آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ اس پینک سوچیشن میں آپ کس طرح کام کر رہے ہیں کس طرح عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور اب میسیج کیا دینے چاہیے جوام کو جو بلکل ہم لوگوں نے نظر رکھی ویا ہے اور اس کے لئے ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ ناکوں پہ ناکوں پہ پولیس کی ڈیوٹی ہے ٹریفک آرڈن آویلیبال ہے آرمی کے جوان آویلیبال ہے وہاں پہ ہم ان سے پوچھ رہے ہیں اور ہم خود دیکھ رہے ہیں کارڈی نظر رکھی ویایلیشن نہ کرے آرٹیکل ون ڈبل فوری اس کے لئے ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ کون کون ڈیوٹی پہ آویلیبال ہے اور میسیج میں یہ دے نہ چاہوں گا کہ ہم آپ لوگوں کے لئے بیٹھے میں ہیں تو آپ لوگوں کو اسی بزارش ہے بلا ضرورت جو بلا وجہ فضول میں گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جب آپ کو کوئی بہت سب سے ضرورت ہے تو گھر کا کوئی ایک شخص ایک فرض جا کے نکلے اور ضرورت کا سامان لے کے آلے میم آپ کہاں سے ہیں گجرمالا سے میم آپ آؤٹ آف سٹیشن ہیں یہاں پہ آپ رہ رہی ہیں آپ کو مسائل کا سامنے ہے لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے تو آپ کس طرح جو ہے ڈیپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہیں اور آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میرا لوگوں کے لئے یہی میسیج ہے کہ ہم آؤٹ آف سٹی ہو کے مشکلات کا سامنا کر کے ہم لوگوں کی بلائی کے لئے یہ عوام کو صرف کرنے کے لئے ہم ادھر ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا لوگوں کے لئے یہی میسیج ہے کہ عوام اپنے گھروں میں رہیں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کی اپنی نہیں تو اپنے گھر والوں کی کیئر کریں ٹھیک ہے باہر جائیں گے کوئی نہ کوئی ان سے ملے گا جائیں گے اپنے گھر جائیں گے بیوی ہیں بچے ہیں گھر والے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہ جائیں گے جس سے نہ صرف ان کی اپنی صحت دوسروں کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے تو اس لئے ضروری یہ ہی ہے کہ اگر ہم یہاں ڈیوٹی پہ آپ کے لئے دن رات بیٹھے ہوئے ہر شیپ میں تو آپ اپنے اوپر مہربانی کریں اور آپ دھروں میں رہیں اچھا یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے جی یہاں پہ ہم لوگ آوٹ آف سٹی والے جتنے بھی ہیں ہم ہوسٹلائزڈ ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے سٹرکٹ آڈرٹ دیئے میں ہوسٹلز کو بھی کہ وہ بند کر دینے چاہیے لیکن ہمارے جو ڈیپارٹمنٹ والے ہیں ڈی ایس پی شیف کمانڈر ہیں ان کی طرف سے ہر ہوسٹل کو ایک نوٹس کیا ہوا ہے جو کہ ایک لیٹر کی صورت میں ہے کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ہیں پولیس سے ہیں ٹھیک ہے ہمارے لئے ہوسٹلز کھولے رہنے چاہیے اور اگر کسی ہوسٹل میں ایک ایک لڑکی ہے تو وہ کسی ایسے ہوسٹل میں موو کر جہاں پہ اور بھی پولیس ڈیپارٹمنٹ کی لڑکیاں رہ رہی ہیں ڈیپارٹمنٹ جو ہے آپ کو اون کر رہا ہے آپ کی بیک پہ ہے آپ کے ساتھ کاؤپریٹ کر رہا ہے یہاں پر ابھی کھانے کے بھی مسائل ہیں فار ایسیمپل ابھی ہوتلز باقی چیزیں بند ہیں تو آپ وہ کس طرح مینج کرتے ہیں وہ اسی طرح سے مینج ہو رہی ہیں کہ ظاہر ہے کھوکو گیارا بھی موو کر چکے ہم نے گھروں کو جا چکے ہیں تو ہم زیادہ سے اپنا جو آفیس آکے کھانا کھا لیتے ہیں ایک ٹائم کا یہ ہے کہ خود سے بھی مینج کر لیتے ہیں باہر سے جو گروسری سٹورز گہ رہے ہیں دودھ کی دکانیں ہیں اس طرح سے اوپن ہیں تو ہم ایک ٹائم کا اپنا خود کر لیتے ہیں آپ کہاں سے ہیں جی میں خانے والس خانے والس ہیں آپ آؤٹ آس سٹیشن ہیں آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں کیا مسائل کا آپ کو سامنے ہیں یہاں رہتے ہوگے جی مسائل آج کل جو کرونا کی وجہ سے ایشوز ہیں وہ ہی چاہ رہے ہیں باقی ببلک کو میں کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کلیے بیٹھے ہوئے اتنی دور سے آیا ہوئے تو ہماری جو اتنی بھی جنرل پبلک ہے وہ ہماری فیملی ہے تو ہم اپنی فیملی کی کیر کلیے بیٹھے ہوئے باہر جانے سے بچوں کو منا کریں آپ اپنی فیملی کو کیا مسید دینا چاہیں جی میری فیملی میرا سب کچھ ہے اور ان کے لئے ہم نکلے ہوئے باہر اور اللہ انہیں اب اپنے افزوان میں رکھے سر لوگ دون کی صورتحال میں آپ لوگ سیکیورٹی کی جو سروی لینس ہیں وہ کر رہے ہیں پورے لاہور کی سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں آپ اس پینک سوچیشن میں کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں سارے معاملات اس میں جیسے بھی جو بھی ہماری گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے جو سو پیز ہمیں ہدایات ملی ہیں اس کے مطابق ہم اپنے جو بھی یہاں پر پولیس کمیونکیشن آفیسرز ہیں ان کو ان حکامات کے مطابق ان سے اپنی تمام جو ہے ڈیوٹیز کی سروی لینس کروا رہے ہیں جو بھی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں کہ جس طرح سے آپ نے جو ان پوزیشن جو فیزیکلی روڈس کی پر جو آرڈر ہیں ان کو ان کے کمپلائنس کروایا جا رہا ہے سر عوام کا کیا رد عمل ہے یعنی کہ اس لاکڈاؤن کی صورتی حال میں آپ نوٹس کر رہے ہیں کیمرات سے سرویلنس ہوتی ہے عوام کا کیا رد عمل ہے کس طرح وہ عوام بھی کر رہی ہے عوام کا رد عمل جو ہے وہ ہم شکے پوزیٹی بھی ہونے چاہیے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سیفٹی کے حوالے سے ان کو خود بھی چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اگر ہم اگر گھر پہ رہیں گے تو یہ ہماری اور ہماری فیملی کے لیے سیف ہے سر آپ کیا میسید دینا چاہیں گے لوگوں کو میں اپنا میسید دوں گا بینگا پولیس آفیسرز کے اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کریں اور جتنی بھی لا انپورسمنٹ ایجنسیز ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اور جو بھی گورنمنٹ کے حقامات ہیں ان کا کمپلائنس کریں سر آپ کہاں سے ہیں سپیشل پروٹیکشن جنوٹ فارنر آپ کا ایریہ مطلب آپ کہاں سے بلونگ ہے بسیقلی بلونگ ہم کرتے ہیں چنوٹ جو ہے نا جنوٹ ہمارا سیٹی ہے اچھا آپ یہاں پہ ہوسٹلائیز ہیں یہ ہوسٹلائیز ہیں اچھا یہاں رہتے ہوئے اب اس مشکل صورتحال میں امتحان ہے اس میں آپ رہتے ہوئے کس طرح کام کر رہے ہیں ہمیں اس میں بہت مشکل پیش آرہ ہیں کم ایک لاکڈون ہے اور بہت ہی اور مشکل سے ایک تو کھانا نہیں ملتا بہت ہی نا ٹاف ہے یہ پیڈ ہمارے لئے اس وقت یہاں پہ رہ رہے ہیں فارنرز ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سپیشل پروٹیکشن جنوٹ کے اندر تو آپ کو ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے مشکل آپ کو حفیظ کرنی پڑتے ہیں تو آپ کس طرح آپ نے پروٹیکشن کرتے ہیں کس طرح بچ کے رہتے ہیں فاسٹر فال جب ہم دوٹی پہتے ہیں ہمیں ایک سپیشل جو ہمیں اپنا لباس پہنتے ہیں اور ایک گورنمنٹ کے طرف سے میجنو کٹس ملی ہو ہیں وہ اسمال کرتے ہیں اور اس کے لاغے جو ہم سینٹائزر جوز کرتے ہیں اور اس کے لاغے جو mág سپیشل جو ہمیں گورنمنٹ کے طرف سے پروائیڈ ہیں جو ہمیں جو 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 ہمیں اور اب تو بند ہے جو فالنر کام کا چینج جہاں پہ لیکن جب کام اس کے ساتھ جاتے ہیں تو سے اونا پانچ فوٹ دور رہتے ہیں لیکن ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ بہت یہ لیمیٹ ہے مومنٹ جو ہے نا آج کل اچھا آپ لوگوں کو کیا میسی دینا چاہیں گے ساب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم کہیں گے اس سے جو کرونا سے درنا نہیں ہے ٹھیک ہے stay home stay stay ٹھیک ہے کرونا سے لڑنا نہیں بلکہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے اس سے ہسرام علیکم جی والیکم اسلام سر آپ کا نام محمد کامران کامران سب آپ ڈالفن کے یہاں پر نمائنگی کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیے گا کہ لوگڈان کی صورتحال میں ڈالفن فورس جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے ڈالفن فورس ہر اپنے فرائز سے انجام دے رہی ہے باقی لوگوں کو لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ ہمارے ساو کوپریٹ کریں بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں اگر نکلتے ہیں تو کسی وجہ سے نکلیں کسی مقصد کے لیے نکلیں باقی ڈالفن فورس پیرو فورس ہر نم ہم جو فرائز کی ادائیگی کے لیے ہمارے دیم حاضر ہیں سر آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں آپ یہاں پر ہوسٹلائز ہیں یا سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں میں لاہور سیٹی سے بلونگ کرتا ہوں لیاکتاباس ڈالفن فورس ہے اس کا مین جو کام ہے وہ یہاں کے لاہور کی فیل فورس سے زیادہ ان کا تعلق ہے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو لوگوں کا کیا ردی عمل ہے اس صورتحال میں سر جیسا کہ بلکل ڈالفن فورس ہے جو سٹریٹ کا ان کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا جو ردی عمل ہے بڑا اچھا ہے تو جو لوگوں کا جو ہے ڈالفن کے ساتھ باقی کوڈینیشن اچھا ہے بھی یہ لیکن مزید اچھا ہونے کے ضرورت ہے تاکہ لوگوں کی پروپر ہیلپ کی جائے اور جو کرونا کے حوالے سے میں سی دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ دولفن کے ساتھ کوپریٹ کریں جس طرح کی بھی ہلپ چاہیے دولفن سے تو دولفن سے ڈیٹیل یعنی کیس طرح سو لے سکتے ہیں میں سی یہ دینا چاہوں گا کہ بلا بجا گھروں سے نہ نکلے اور جو کہ اگر کوئی رزن ہے کوئی مقصد ہے کوئی بہت ضروری مقصد ہے تب گھر سے وہ نکلے ادر وائز وہ گھروں میں رہیں اور میں سی یہ دینا چاہوں گا کہ جو کرونا سے وہ ڈرے نہ da بلکہ پر اوپر لڑے مہم آپ کہاں سے ہیں میں فیصلہ باند سے بلانگ ہوں مہم آپ فیصلہ باند سے ہیں یہاں پہ ہوسٹ لائیڈ میں تو یہاں پہ اس لاکڈون کی صورت حال میں آپ اپنی ڈیوٹی کے فرائز کیسے انجام دے رہی ہیں اور آپ کو کیا مسائل دربیش ہیں مسائل زیادہ تر ہمیں جو بھی آئی ہی ہے کہ ہمارے ہوسٹل کے ادگد مارکٹس بغیرہ بند ہیں اس کے علاوہ ہوسٹل کی مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی کافی ہماری وجہ سے مسلوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کو اپنے گھر سے چھٹی ہیں لیکن وہ ہماری وجہ سے آتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آفیس کی طرف سے ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں آفیس کی طرف سے ٹرانسپورٹ نہیں کی جاتی ہے ہم اس پر آفیس آتے ہیں اور آفیس لی ہم اس وقت ملک کے جو حالات ہیں سرف کرنا تو ضروری ہے تو اس لئے وہ تو کوئی شنی ہے لیکن باقی جو ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس لئے کہ ہوسٹل کے انزامیہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے صحیح چاہ رہا ہے سر آپ کہاں سے ہیں؟ سر میں گھجاوالا سے گھجاوالا کی تحصیل میں سیرا دیکھا ہوتا سنا بلوم کرتا ہوں اچھا یہاں پہ آپ ہوسٹلائیڈ ہیں؟ یا سر ہوسٹلائیڈ آئیڈ اب میں نے چونہیں لوگ ڈاؤن ہے اور کھانے پینے کے بھی مسائل ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں کس طرح مینج کر رہے ہیں؟ سر یہ ساری چیزیں کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے ہم ایک پولیس کا پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا فرض ہے جب بھی کوئی کریٹیکل سیٹویشن ہوتی ہے ہم لوگوں کو فرسٹ جو آلائنڈ بنتے ہیں ہم لوگوں کو صرف کرتے ہیں تو اس طرح کی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کچھ سکھوڑے سے جو بھی ہم نے رینجمیٹس کیے ہوئے ہوں خود ہی اپنے جو بھی ہمارا ہوتل ہے یا روم کی ہاتھ تک رکھا ہوا ہے یا اس طرح سے ہم لوگ بڑی مشکل تو ہوتی ہے کافی زیادہ جب لوگ ڈاؤن ہوتا ہے کافی زیادہ سیٹویشن ہر بندے کے لیے ٹاف ہوتی ہے جو ہوتی ہے تو سارا کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں ایشو ہوتا ہے ہم اپنے ہائر اتھارٹی ہم ان سے موگل دیتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں ہمیں اسی حساب سے فیزیلیٹیٹ کرتے ہیں جس طرح ہمارے کے ہوسٹل کے ایشو ہوتے ہیں ہم نے ان کو بتا ہے انہوں نے جو آگے مسیج پاس کیا تو اس وجہ سے ہم لوگ ڈرہ رہے ہیں جو ہم لوگ ڈرہ رہے ہیں جو ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کو کیا مسیج دینا چاہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ ساری فیملیز کو یہی مسیج دینا چاہتا ہوں کہ stay at home and stay safe گہر سروری سفر سے جو ہے پریز کریں اسناب کریں ہم لوگ آپ کی جو ہے نا لک آفتر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہو گیا کوئی ایسا ویسا مسکہ نہیں ہے جب بھی کو پریشانی کا آلم ہوتا ہے ہم سب کو مل کے جو ہے ان چیزوں کے ساتھ لڑنا چاہیے تو آپ جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھر میں رہے ہیں کیونکہ جسنا میں ون فیل پہ بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں گیدرنگ ہو رہی ہیں پبلک گیدرنگ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ٹریولنگ کے جو ہے ہم بہت زیادہ مسئلہ مسائلہ آ رہے ہیں جن کو ہم میسیج پاس کروا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ یہ جو وائرس ہے کیونکہ بیسکلی ایک وائرس ہے یہ مزید نکال ہے جی ناظرین ہم نے یہاں کے جتنے بھی پولیس کمیونکیشن افریسٹرز ہیں فورسز کے تمام لوگ ہیں ان سے بات کی ان سے جانا کہ اس پینک سیچیشن کے اندر اس لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں کس طرح وہ اپنے فرائز تر انجام دے رہے ہیں میرا پبلک کو یہ میسیج ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سٹے ایٹھ ہوم سٹے سیف اپنی فیملی کا خیال کیجئے اپنی جو آپ کے خاندان ہیں اس کا خیال کیجئے اپنے مولک کا خیال کیجئے ہمیں ایک قوم بن کر جو ہے اس مولک اور جو موزی مرض ہے اس کا ہمیں یہ جنگ لڑنا ہوگی اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان